بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 11 یعنی بائیولوجی کا ٹوپک آج ہم کریں گے گولجی کمپلیکس گولجی کمپلیکس ٹوپک ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور اس کو اور آسان برڈنگز میں کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ نوٹس بنا لیے چھوٹا سا بس ایک ٹوپک ہے اور اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے آپ کو اگر مین پوائنٹس پتہ ہوں گے تو آپ پیپر میں کچھ تو لکھ کی آئیں گے نا تو مین پوائنٹس آپ نوٹ کر لیا کریں تو سب سے پہلے ہمیں گولجی کمپلیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس نے ڈسکورڈ کیا ہر چیز کی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا جائے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو بک ہے وہ میں اوپن ہی رکھوں گی کیونکہ اس کا جو یہ والی پکچر ہے اس کی یہ ڈائیگرام جنسی ہے اس کی مدد سے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بتاؤں گی جو کہ آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر کے دیکھ لیں تو میں سٹارٹ کرتی ہوں گولجی کمپلیکس آپ کو پڑھانا گولجی کمپلیکس میں یہاں پہ لکھا وہ ڈسکوری اٹ واس ڈسکورڈ بائی ایٹیلین بائیلیجیسٹ کیمیلو گولگی ان ایٹین نائنٹی ایٹ ہی اس کی ڈسکوری کس نے کی تھی ایٹیلین بائیلیجیسٹ تھا اور اس کا نام تھا کیمیلو گولگی اس نے نائنٹین سوری 1898 میں اس کی پائیلیج بائیلو گولگی کمپلیکس کو اب پر tadزکر کمر represented ہیں اللہ Subscribe سیسٹرنیؑ کہتے ہیں اور جو سیسٹرنیؑ ہو آگیا ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یہ جو سائٹ پر لگے ہوا ہے یہ گول گول ہولز کی شکل میں ہوجد بنے ہوو بھائی جس سائٹ پر یہ ان کو کیا کہیں گے بیزی ہے یہ گول جی بھی اس کے ساتھ ہوں اس کا مینٹ اپک گل جی کمپلیکس اس کے باات کی جائے تو یہ سریکٹ آؤ فلاتن ممبرینز باؤنڈ سیک ہوتا جو کہ سسٹرنیز ہوتے ہیں سسٹرنیز ہوتے ہیں یہ جو کہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں ہم گولجی ویسکلز کہتے ہیں اور یہ ہی گولجی کمپلیکس ہوتا ہے اور اگر آپ کو میں ایک اور بات بتاتے چلوں اس کو میں یہاں پہ کلیر کر دیتی ہوں جو پہ کلیر کر اس لئے ہم اسے مچورنگ فیس کو انر سائیڈ بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں سے دیکھیں یہ فارمنگ فیس وہ سائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ نئے سسٹینس بنتے ہیں اور کس کی وجہ سے بنتے ہیں ویسیکلز کی فیوجنز کی وجہ سے جو کہ سموٹھ انڈوپلازمی ریٹیکولن سے آ رہی ہوتی ہے سموٹھ انڈوپلازمی ریٹیکولن ہم اسی آر سے بھی شو کرتے ہیں اور اگر ان کو دیکھا جائے مچورنگ فیس کے لحاظ سے مچورنگ فیس میں کیا ہوتا ہے کہ سائیڈ یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پہ سسٹینس بنتے ہیں اس سے بریک اپ انڈو ویزیکلز جو کہ ٹوٹ کے ویزیکلز میں تیجھ ہو جاتے ہیں یعنی دوبارہ سے ویزیکلز بناتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مچورنگ فیس اسہ بریک اپ ہوگا بناتے ہیں تو اسے مچورنگ فیس کہتے ہیں یہ آپ کو ایم سی کی فارم میں آ سکتے ہیں تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر اس کے فنکشن کی بات کی جائے تو فنکشن میں آپ کو بتا دیتی ہے فنکشن کے اس میں کیا ہیں ایک موڈیفکیشن آف پروٹین گولجی کمپلیکس کا ایک مین کام یہ ہے کہ وہ موڈیفکیشن کرتا ہے پروٹین کی اور نیکس پوائنٹ اس کا اس کے پانچ پوائنٹس ہیں اور وہ آپ سے فنکشن بھی پوچھ سکتے ہیں ان لیدا ایچ انوالز ان پروسیسنگ آف سیلولر میٹیریل یہ انوالز ہوتا ہے پروسیس کرنے میں سیلولر میٹیریل کے جو جتنے بھی سیلز کے فنکشن ہوتے ہیں جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر جتنا یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا بھی گولجی کمپلیکس ہی کر رہا ہوتا ہے اور جیسا کہ اگر آپ سکریٹری سیلز کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی سارا کا سارا جو کام ہوتا ہے وہ گولجی کمپلیکس ہی کر رہا ہوتا ہے گولجی کمپلیکس کے جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی جو فنکشنز وہ ادا کرتا ہے انفرمیشن تو مولیکیوز جڑے مولیکیوز جدے ہوا کے لیے مولیکیوز جڑے کرتے ہیں دو مولیکیوز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ادایگی بھی کون کر رہا ہوتا ہے وہ کمپلیکسس لوس ہے وہ مولیکیوز کو فورمیشن کر رہا ہوتا ہے جس میں دیکھا جائے دو چیزیں ملتے جائیں جیسے کہ گلائی کو پروٹین گلائکو الڑگ لفظ ہے اور پروٹین الڑگ ہے جلائکو کا مطلب ہے کاربوائیڈریٹس اور پروٹین اس کے ساتھ مل جاتا ہے یہ کیا ہوگا ہے کنجکٹڈ مولیکیوز کنجکٹڈ مولیکیوز کی فارمیشن بھی کون کرتا ہے گولجی کمپلیکس ادا کرتا ہے اور اگر اگلا دیکھا جائے تو کنجکٹڈ ہو رہے مل رہے ہیں تو دو چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے بعد جن کی فارمیشن کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے گولجی کمپلیکس کر رہا ہے نیکس پوائنٹ اگر دیکھیں جائے تو اس میں کیا ہے کہ ایکسٹر سیلولر ٹرانسپورٹیشن یہ ایکسٹر سیلولر جنسی ٹرانسپورٹیشن ہیں وہ بھی کرتا ہے اور گنیلیز کی اس میں پھر اوگزوزوم بھی آ جاتے ہیں گلائکوزوم بھی آ جاتے ہیں اور لائزوزوم بھی انکلوڈ ہوتے ہیں پانچہا پوائنٹ اس کا دیکھا جاتا اس میں کیا ہے اچ انوالز سیل ڈیویجن یہ انوالز ہوتا ہے سیل ڈیویجن میں جس طرح کوے پلانٹ کی اس میں bait ہوں گی اگر پلانٹ کی سیل ڈیوẩی کی جائیں تو یہ دیکھیں دو دو자를 سیل steam اب dean Early Territion کی category اس میں phrase چاہتا ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے یہ گولجی ویسیکلز جو ہوتے ہیں وہ اگر arrange کر لیا جائے نا سیل کے سینٹر کے اندر اور اگر وہ فیوز کر جائے تو جو جسٹرکچر اب پیر ہوتا ہے نا اسے ہم فراغمو پلاسٹ کہتے ہیں فراغمو پلاسٹ کہتے ہیں تو یہ ٹوپک بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل ٹوپک تھا گولجی کمپلیکس اگر آپ کو ابھی بھی اس کی سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ سمجھانے کا ٹھیک نہیں ہے تو میں کسی اور طریقے سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اور جو بھی سٹوڈنٹس میرے چینل پر پہلے دفعہ آئے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ میرے چینل کو جوئن کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طریقے سے مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور سٹوڈنٹس آپ لیکچر کو گھوڑ سے سمجھا کریں آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی اگر آپ اسی اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ